اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں سٹروبیری آئس کریم تو اس کی لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے دودھ لیا ہے میں نے دو کپ کریم لی ہے میں نے فور ہنڈرڈ ایمل اور یہ فریش کریم ہے چینی لی ہے میں نے ایک کپ اور سٹروبیری لی ہے میں نے تھری ہنڈرڈ ایمل تو سب سے پہلے ہم چوپل لیں گے اور اس میں سٹروبیری کو ایڈ کر دیں گے اور اسے ہلکا سا ہم چوپ کر لیں گے بلکل ہم نے اسے بلینڈ نہیں کر لینا ہلکا سا چوپ کرنا ہے اور اس کا بھی کنڈنس ملک بنا لیں گے دودھ اور چینی کا تو ایک سوس پہن لیں گے اس میں چینی اور دودھ ایڈ کر دیں گے اچھے طرح سے ہم اسے پکنے دیں گے جب تک ہمارا دودھ آدھا کپ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ نہیں رہ جاتا تو ہم تب تک اسے پکنے دیں گے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور کنڈنس ملک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں نے اسے تھنڈا کر لیا تھا روم ٹمپریچر پہ اور دیکھیں اس کی تھکنس بہت اچھی طرح نظر آ رہی ہے اسے ہم کریم میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں سٹرابیری چاپ کیوی ایڈ کر دیں گے آپ اس میں پنک فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب میں اسے پلاسٹک ریپ سے کور کر کے رکھ دوں گی فریزر میں ایک دن کی لیے اچھی طرح سے ہم نے اسے کور کرنا ہے اور دیکھیں ایک دن ہو چکا ہے اور ہماری آئسکریم ریڈی ہے یہ میرے بہن بھائیوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو یہ اس وجہ سے خراب ہو گیا ہے تو اب ہم اسے سکوپ سے نکال لیں گے اور ایک باول میں رکھتے جائیں گے بہت ہی مزی کی بنتی ہے آپ بھی سیسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت ہی مزی کی بنے گی تو اس کے اندر اوپر میں گارنشنگ کے لیے سٹرابیری رکھ دوں گی بہت ہی مزی کی بنتی ہے آپ بھی سیسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیلی سے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ بہت ہی مزی کی بنے گی موسیقی